ہلو گائنز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے ہاو ٹو ریمو فیشل ہیر اور اس کے لیے مجھے میں کوئی بھی ویکسنگ سٹریپ یوز نہیں کرنے والے ہوں نہ ہی کوئی ٹریڈنگ ٹیکنیک بہت ہی آسان طریقے سے اب اپنے فیس آرام سے گھر پہ ہی کلین کر سکتے ہیں اپا لیپس آئی بروز اور اور چکس میں جو ہیر سے تو میں ابھی آپ کو اپنے کرنٹ فیس دکھا رہے ہوں اور ابھی اور آفٹر جو ریمو وال میں میں کیسے دکھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے راب پر لیپس میں ہیر ہے یہاں پہ بھی فوریڈ میں بھی تو گائنز ابھی جو پروڈکٹوں یوز کرنے والے ہوں وہ ہے ٹنکل آئی برو ریزر اور یہ فیس ریزر بھی ہے یہ تین کے پیک میں آتا ہے دیکھ سکتے ہو تو سب سے پہلے اور یہ اس طریقے سے کیپ اس میں ریسیو ہوتی ہے جس سے جو ہے یہ بلیٹس آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ جیدہ شارپ نہیں ہے اور یہ بہت ہی آرام سے آپ کو فلپ کارٹ یا ایمیزون سے مل جائے گا اگر آپ چاہو گے تو میں آپ کو لینک یہ ڈسکرپشن باکس میں دے سکتے ہوں سب سے پہلے میں ایک موشریزر لوں گی اور اپنے فیس پہ لگاؤں گی میں یہاں کے ہیئرز پہلے نکالوں گی تو اس طریقے سے آپ لگا لیجے فیس میں تو میں اس ایریا میں کریم لگا لیا ہے تو اب میں اس ڈائریکشن میں ہیئرز ریموف کروں گی کبھی بھی بلیٹ کو اس طریقے سے نہ لگائیں ہمیں اس طریقے سے آپ ریموف کریں تو جلیہ سٹارٹ کرتے ہوں تو اس طریقے سے ہم اوپر سے لے کے نیچے جو بلیڈ ہے ریزر اسے دیرے دیرے جہاں تا جور سے نہ کریں ورنہ اس سے آپ کی سکن میں ایریٹیشن ہو سکتی ہے اور تھوڑے بلیمیش مطلب تھوڑے داک دبے ہو سکتے ہیں صرف بہت ہی ہلکے آتوں سے اسے بس آپ کو دیرے دیرے کر کے نیچے کی طرف لے کر جانا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے جو تھوڑے بہت ہیئرز جو نکلے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں پھر سے تھوڑا سا فرنٹ کی طرف چکس کی طرف میں کر لوں گی جو ایریٹیشن ہوئی میرے سے چھوڑ گئی تھی اور نیچے تک پورے میں کور کر لوں گی یہ آپ کے ہیئر گروت کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے ہیوی گروت ہیں بالوں کے یا کم گروت ہیں تب بھی ہے سب سارے یہ کے لئے کام کرتا ہے بس یہ ہے کہ کبھی بھی آپ اسے ڈرائی مطلب ڈرائی سکن میں نہ کریں ورنہ یہ تھوڑا کٹ سکتا ہے ہمیسہ اپنے سکن کو تھوڑا سا لوبریکیٹ کر کے رکھیں کوئی بھی فیشل آئل یا سیرم یا پھر آپ جیسے میں نے مانشریزر لگا تھا وہ لگا سکتے ہیں ابھی میں چن کے جو ہیرز ہوتے ہیں وہ نکال لوں گی اگر آپ کی ہیرز نہ بھی ہیں تب بھی اپنے فیس پہ ہلکا ہلکا کر دو تو جو بھی ڈرائی سکن ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور اب باری اپنے لیپس کی تو میں اوپر سے لیکن نیچے کی طرف اسے کر کے بس ہلکا ہلکا میں فوریٹ کی بھی کروں گی اس سے آپ میرے سکین تھوڑی شائنی دکھتی ہے اور فریش بھی آتا ہے تو اس لئے فوریٹ کو بلکل بھی نگلٹ نہ کریں فوریٹ کو جیسے بھی کر کے اچھے سے اس کو جوز کر آپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیرے دیرے اور اس سے میں نے اپنے آئیبرو شیپ بھی کی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو لاسٹ میں نے آئیبرو شیپ اسی ریزر سے کرا تھا اور ابھی تک اتنا گروت نہیں آیا ہے تو یہ اچھا ہے مجھے پارلر جانے کی ضرورت نہیں میں گھر پہ آرام سے کر سکتی ہوں اور یہ بہت ٹکاؤ ہے یا دو سے تین چار بار آرام سے اس ریزر کو یوز کر سکتے ہیں اور اس اچھے سے کلین کر کر رکھ لیجئے گا اس کے بعد میں آئیبرو میں جو چھوٹے موٹ ہیر س وہ ریموف کر رہی ہوں اس کو تھوڑے سیپ دینے کے لئے تو اس طرحے دیجئے گا اور پھر اس کے بار میں فائنلی گوڈ وائف کا روز وارٹر یا پھر آپ کو بھی روز وارٹر لے سکتے ہیں اور اس پھر سپرنگل کر دیجئے تو جو بھی ہلکا فل کا جلن ہو گا وہ چلا جائے گا اور ایکٹیو ایکنے کے اوپر آپ یہ نہ